اور ذرا فٹا 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 آپ کو بتاتے چلے کہ ملازمین کی چھٹیاں ہو رہی ہیں یعنی ملازمین کو برطرف بھی کیا جارہا اور کرپ ملازمین کے خلاف کاروائی بھی ہو رہی ہے اور سب سے پہلے ذرا آپ کو بتاتے ہیں کہ محکمہ تعلیم میں کیا کچھ ہو رہا ہے اور محکمہ تعلیم میں آج دوسرے ہفتے میں بھی لگاتار گہر حاضر اسات عزا کے خلاف کاروائی کی گئی ہے اور کچھ لوگوں کو جہاں برطرف کیا گیا ہے ٹرمنیٹ کیا گیا کچھ لوگوں کے لیے کچھ استادوں کے لیے جو ہے وہ نوٹس جاری کی گئی تھی اور نوٹس کے بعد کچھ استاد واپس نوکریوں پر بھی آئے ہیں یعنی اب جو لوگ غیر قانونی طور پر غیر حاضر ہیں دفتروں سے اور اسپیشلی ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ میں بڑے پیمانے پر کاروائی کی گئی ہے اور چھے مزید استادوں کو جناب ان ایتھورائیز ایپسنٹ کے بنا پر جمہو کشمیر سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ سے برطرف کر دیا گیا ہے ان کی سرویسز کو ٹرمنیٹ کر دیا گیا ہے اور یہ ٹرمنیشن کو آرڈ ایڈیکٹر سکول ایڈوکیشن کشمیر نازمی تعلیم کشمیر کی طرف سے جاری کر دیا گیا ہے جس میں یہ کہا گیا کہ آٹکل ایک سو تیرہ جمہو کشمیر سیول سرویس رول والیوم ون انیس سو چھپن کے تحت جناب کاروائی کی گئی ہے انہیں برابر موقع دیا گیا انہیں بسکارنگ ملازمین کو کہ وہ اپنی پوزیشن کو کلیر کریں بہت دیر تک جب خطو کتابت ہوئی کوئی وہاں سے جواب نہیں آیا تو اس کے بعد بائی اختیار ایتھورٹی نے انہیں نوکنیوں سے برطرف کر دیا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ جن لوگوں کے لئے نوٹل جاری کی گئی تھی ان میں تین ٹیچرز واپس بھی آئے ہیں معافی مانگ کر انہوں نے واپس ریزیوم بھی کیا ہے تاہم سکتی کے ساتھ اور دیکھا جارہا اور مانا جارہا کہ تقریباً پچپن سے زیادہ ایسی کیسز ابھی نازمی تعلیم کے دفتر کے اندر ہے جن کے اوپر آئندہ چند ہفتوں کے اندر اندر کاروائی مکمل ہو کر انہیں نوکنیوں سے برطرف کیا جائے گا اکثر شکایت ہے کہ جناب بارہ استاد ہے جی لیکن آٹھی آتے ہیں باقی چار کا پتہ نہیں اسی طرح کیسے شہر کے اندر بھی بڑی چیزیں ایسی چل رہی ہیں کہ جناب آؤٹ وہ تو آؤٹ آف سٹیشن ہے جی لیکن یہاں تنفائیں لے رہی ہیں اور سرکار نے اب یہ ساری چیزیں کھنگالنا شروع کر دیا ہے مختلف طریقوں سے ان کی اٹینجنس شکل لیا جا رہا ہے اور اب جہاں جہاں پر جن کو پایا جا رہا ہے ان کے خلاف کاروائی بھی ہو رہی اور فیلحال ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹ میں یہ کاروائی ہو گئے ادھر برطرفی کا معاملہ یہاں نہیں رکھے گا آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ابتدان ہی جب ہم نے خبر آپ کو بتائی تھی کہ لیپٹنگ گورنن نے کیا کہا کہ جو لوگ انتہا پسند یا جاشتگردی کی سوچ رکھتے ہیں اور پاکستانی حمایت یافتہ لوگ ہیں ان کے لیے سختی کے ساتھ کام کیا جائے گا پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کو برطرف کیا گیا تھا نوکنی سے اور اب مانہ جرہ کے مزید تقریباً ایک سو کے قریب ایمپلائیز کی فرز تیار کی گئی ہے جن کے خلاف کسی بھی وقت کاروائی کی جا سکتی ہے اور آرڈر جاری کیا گئے گئے بلکہ ان کی فائلیں لگ بگ لگ بگ اعمل ہوئی ہیں صرف آرڈرز پر دستخط ہونا باقی اور چیپ سیکیٹری کی ستارت مرکیتہ میٹنگ میں ان سب کو ریڈ لسٹ میں ڈال دیا گیا ہے جس کے بعد کسی بھی وقت اب آرڈر ان کے خلاف جاری ہو سکتے ہیں